اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے چکن تکہ عموماً بچے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور آگے آپ بھی رہا ہے رمضان اس چکن تکے کے پیسز کو میں ایک مہینے کے لیے کس طرح سیف کرتی ہوں فریزر میں وہ طریقہ شیئر کروں گی اس کے بعد آ جائے گا جی ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا کو ہم کس طرح سیف کریں گے وہ بھی طریقہ آپ سے شیئر کریں گے اور کیونکہ ویسے بھی رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے اور گرمیوں میں باہر نکلا نہیں جاتا ہرہ دھنیا بہت مشکل سے سبزی کے ساتھ تھوڑا آتا ہے تو جب آپ پیسوں کا ڈھے سارا ہرہ دھنیا لے کر آئے اور خراب ہو جائے تو دکھ بھی بہت ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم ہرہ دھنیا کو بھی سیف کرنے کا طریقہ آپ سے شیئر کریں گے دو پیس ہیں چکن ٹکے کے آپ چاہیں تو کلو ڈیڑھ کلو دو کلو تین کلو بھی سیف کر سکتے ہیں مجھے یہاں پہ ویڈیو بنانے کے لیے بس تھوڑا سا میں نے دو پیس لے لیے تاکہ فٹا فٹا آپ سے ویڈیو شیئر کی جائے اچھا یہاں پہ میں نے لے لیے چکن اس کو میں نے کٹس لگا لیا ہے اس کو کریں گے ایک مہینے کے لیے سیف یہاں پہ میرے پاس ٹک کا مسالہ ہے جس کو میں نے اس کی ڈیٹ کے ساتھ سیف کر کے رکھا ہے اگر یہ ایکسپائر ہو جائے تو یہ پھر زہریلا ہو جاتا ہے اس لیے میں اس کی ڈیٹ اس کے ساتھ ہی رکھتی ہوں اور یہ مجھے ملا تھا میکرانی کے ساتھ پیکٹ اور اس طرح کے پیکٹ جو اکثر آ جاتے ہیں گھر میں اور کم یوز ہوتے ہیں زیادہ تو سارے نین یوز ہوتے تو میں اس طرح سیف کر لیتی ہوں ایک پیکٹ میرے دو بار یوز ہو جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا تو یوز کرنا ہوتا ہے میں نے میری کونسی اتنی بڑی فیملی ہے ویسے بھی ٹکہ مسالہ جو ہے نا ٹکہ لگانے کا طریقہ جو ہے نا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا یہاں پہ دہی بھی میں نے لیئے دو سے تین چمچ زیادہ نہیں لینی دہی آپ نے گرم مسالہ بھی ڈال رہی ہیں سفیز زیرہ بھی میں نے اس میں ایٹ کیا تھا ٹکہ مسالہ ڈال دیا لال میرچے نمک خلدی کٹاوہ دھنیا ہی سائی چیزیں اپنے ٹیسک مطابق میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور میرے چینل پہ ویسے بھی ٹکہ مسالہ کی ہے ریسپی آپ لے سکتے ہیں وہاں سے ہی بہت ایزی ہے ٹکہ سیم ٹکہ مسالہ جس طرح آپ لوگ گھروں میں بناتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہم نے بنانا ہے تو میں نے کہا چلو پروپر ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو پروپر مسالے وغیرہ سارے آپ کو دکھاؤں اور اس ٹکنس کے ساتھ آپ نے دہی پہ یہ دہی میں یہ مسالے سارے اپنے چکن پیسیس کو جو کٹس لگائے ان میں اچھے سے فیل کر دینے اور اچھے سے مسالے کو جو ہے آپ کی مرسی ویسے تو چکن اتنا مہنگا ہو گیا تو میں نے ڈیوڑ کھلو چکن لکھ رہی تھی اس میں سے دو پیسیس جو ہے میں نے بڑے بڑے رکھ لیا تھے میں نے کہا چلو آپ سے اس کو سیف کرنے کا طریقہ اچھے سے پلائے کرنے کے بعد میں نے نیمو بیس میں ڈالا تھا اور آپ رکھ دیں گے ایک گھنٹے کیلئے فریج میں جب تک یہ اچھے سے برف نہ جم جائے ویسے تو مجھے بہت جلدی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے ہمیشہ کی طرح تو یہاں پہ اب اتنی برف جمی نہیں تھی تو میں نے اسے چیک کیا تو مسالہ جو تھا وہ سارا اچھے سے جم گیا تھا آپ نے اسے بھی زیادہ جمی بھی برف علا نہیں ہوتا جسے برف بھی نظر آ رہی ہو اچھے سے جم جائے پھر نکالنا ہے مجھے ویڈیو کو وائنڈ اپ کرنا تھا اس وجہ سے میں نے جلدی نکال لیا آپ جلدی جلدی اس سے پہلے کہ جتنی بھی رہی سے ہی تھوڑی بہت برف ہے ملٹ ہو جائے تو ہم اسے کر لیتے ہیں زپ لاؤ بیگ میں سیف اس طرح آپ ایک زپ لاؤ بیگ لیں یہ تو میرا بہت ہی چھوٹا ہے اس میں ایک کی پیس آئے گا چلو کوئی بات نہیں اسے کرتے ہیں ساف اس طرح بھی آپ سیف کر سکتے ہیں ایک مہینے آپ کا ٹکا مسالہ ٹکا جو ہے چکن ٹکا سیف ہو سکتا ہے یا پھر اس طرح لے لیں کوئی برطن اے ٹائٹ اس میں آپ نے تمام ٹکے کے جو پیسیز وہ رکھ دیں اور اسے اچھے سے ٹائٹ کر کے بند کر دیں ڈھکن کو اور آم سے ایزی آپ ایک مہینہ اسے یوز کریں رمضان میں ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں وہ کچھ کھاتے نہیں ہیں اور بڑوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں اور گھر میں کچھ بچا بھی نہیں ہوتا تو ان کو نکال کے سٹیم کر کے دیں فرائی کر کے دیں انچوائے کریں اس طرح میں سیف کر لوں گے اور یہ پورا ایک مند چلے گا اب آگئے جی ہرے دھنیے کی بارے ہرہ دھنیے جو ہے نا ایک تو میں نے ہرہ دھنیے کی ویڈیو دیکھی تھی سیف کرنے کی وہ مجھے بہت غلط لگی تھی کیونکہ میں نے وہ ویڈیو کو جو ہے خود پہلے اس کو میں نے کیا اسے کہتے ہیں سیف کرنے کا طریقہ جو ہے نا یوز کیا جو کہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا اس طرح پیکٹ بنا کے آپ نے فریزر میں کبھی نہیں رکھنے یہ بلکل غلط طریقہ ہے آپ کا ہرہ دھنیہ سارا خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اوپر میں اس طرح سیف کر کے ایک ویڈیو میں تھا کہ اس طرح سیف کریں بینہ دھوئے ہرہ دھنیے کو تو آپ کا ایک مہینہ آرام سے چل جائے گا یا دو ہفتے چل جائے گا جی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھیں میں نے اسی طرح سیف کر کے رکھا تھا بینہ دھوئے اور یہ گل سڑ گیا ہرہ دھنیہ اور یہ ہرہ دھنیہ میں بھی اس نے ذائقہ نہیں دیا سب سے بیسٹ جو طریقہ ہرہ دھنیہ سیف کرنے کا اور بہت ایزی بھی طریقہ ہے اور اس طرح آپ کے دو ہفتے ہرہ دھنیہ بلکل خراب نہیں ہوگا دو سے تین ہفتے بلکل آرام سے آپ یوز کریں بلکل نہیں خراب ہوگا بشرت ہے کہ آپ کا ہرہ دھنیہ ڈرائے ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کی نمی نہیں ہونی چاہیے اور بینہ دھوئے یا دھونا بھی نہیں آپ نے ہرہ دھنیہ کو اس طرح ایک ایٹ آئٹ برتن لینے ایزیلی مل جاتا ہے اسے اچھے سے ڈرائے کر لیں بلکل نمی نہیں ہونی چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ڈرائے ہونا چاہیے اس طرح جو ہے نا ٹیشو پیپر لے لیں یہ ٹیشو اچھا سا موٹا والا ٹیشو پیپر لے لیں اس پہ اپنا آرام آرام سے یہ ہرہ دھنیہ جو ہے نا کٹاوا وہ اس پہ رکھ دیں اور اسے دبائیں بھی نا اور بڑا پھول کی طرح نازو کی ہوتا ہے آپ اس طرح سیف کریں یہ آپ کا دو ہفتے آسانی سے ہرہ دھنیہ فریش ملے گا یہ آپ کو نہ جمعوہ ملے گا نہ اس کا فلیور خراب ہوگا اور نہ ہی ہرہ دھنیہ کا کلر خراب ہوگا تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے اوپر بھی ٹیشو رکھ دیں گے ہم اس کے اور اس کو آرام سے ایک سے دو ہفتے ہم یوز کر سکتے ہیں ویسے بھی میرا نیچے جو ہے فریزر کے فریچ کے نیچے لا حصہ جو ہوتا ہے اس میں ہرہ دھنیہ کبھی خراب نہیں ہوتا کیونکہ میں رکھتی اسی طریقے سے ہمیشہ سے ہوں تو یہ دیکھیں جی ویڈیو پسند آئے لائکی جو آپ نے بہت سے خیال رکھے گا